لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں بھی اس حدیث پر بات ہوئی تھی کہ جو شخص اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے زمانت دی اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں باب بازابتہ قائم کیا ہے حفظ اللسان یعنی کہ زبان کی حفاظت کرنا اور اس حدیث کے راوی حضرت سحال ابن سعاد رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے زمانت دے اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہیں یعنی کہ زبان اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہیں یعنی کہ شرمگاہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ہر خاص و عام اس حدیث کو ہی اپنے پلے سے باندھ لیں کہ حضور کو میں نے زمانت دی حضور کو میں نے زمانت دی کہ وہ جو جبروں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کروں گا اور وہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کروں گا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زمانت دیتے ہیں اس شخص کو جنت کی اور میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو زمانت دے آپ تو اپنی زمانت کے پورے کرنے والے ہیں اب بتاؤ کہ کیا ہم اپنی زمانت کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں ایک لمحے کو بیٹھ کے ذرا سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ کیا ہم ان چیزوں کی زمانت دے سکتے ہیں ہماری تو پینچی جیسی زبانیں چلتی ہیں اللہ اکبر اور ہمارے نفسوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اس زمانے میں شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا اترحال یہی ہے شریف وہی ہے جس کو ابھی تک موقع نہیں ملا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی دے اور ہمارے نفسوں کو تقویت دے اور ہمیں اچھا انسان بنا دا ویسا بنا دے جیسا کہ میرا رب چاہتا ہے کہ ہم ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں کتنی خوبصورت آیت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ کا رنگ اللہ کا طریقہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے طریقے سے اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے یہاں رنگ سے مراد ظاہری رنگ نہیں یہاں رنگ سے مراد ہر چیز ہے لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں سے مراد وہ اللہ والوں کا رنگ ہے ان پہ اللہ کی عبدیت کا رنگ چڑ گیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبدیت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو وہی اللہ والے ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ کا عبد بننا ہے نا یہ اللہ کا عبد جو بننا ہے جس کی ہم ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعین میں بار بار تقرار کرتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں لانا ہوگا جب تک یہ چیز ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی تبدیل ہی نہیں آئے گی تبدیلی لانے کے لئے ہمیں میند کرنے ہوگی اور وہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے عدا کرتے ہیں انہیں جینا ہوگا انہیں جینا ہوگا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے چونکہ بے شک اس کی مدد کے بغیر تو ہم ہدایت پہ نہ آ سکتے ہیں نہ ٹھہر سکتے ہیں اور وہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمران نہیں کر سکتا من يہدیه اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلاہ دیالا اور جو گم کردہ راہ ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس لئے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا باری تعالی ہمارے دلوں کو پھیرنا مت ہدایت دینے کے بعد اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے دیکھیں ہم نے ایسے لوگ جنہیں ہدایت کے بعد پھر گئے اور گمراہیوں کے گڑے میں گر گئے اور یوں ہی ان کی روخ قفص انسری سے پرواز گئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا تموتن الا وانتم مسلمون بس یہی نصیحت ہے ہمارے لئے جو قرآن نے رکھی ہے کہ مرنا مت لا تموتن یہاں تک کہ تم مسلمان ہو جاؤں اور مسلمان کا مطلب بھی سمجھ لوگ کہ مسلمان وہ ہے جس کا ایمان مسلم ہے جس کا ایمان ایسا ہے کہ وہ مسلمان کا مطلب ہے سبمیسف ہے وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمیٹ کر دیا ہے کہ بس جو میرے رب نے حکم دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے اور جو میرے رب نے حکم نہیں دیا وہ میں نے نہیں کرنا ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنی ہے کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کیا فرمایا ہے کہ جو میرے نبی دے وہ لے لو اور جس چیز سے میرے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا آنحَاكُمْ فَانْتَهُوُ اور اسی طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے پاک پروردگار نے کہا کہ اے نبی انہیں بتا دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں ملے اور تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو تو اب یہ جو دعویٰ بھی کرتے ہو اور محبت چاہتے بھی اور چاہتے ہو کہ ملے بھی تو تمہیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنی ہوگی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ اللہ اکبر حضور کی محبت اور اتباع کے بغیر کیسے پاؤ گے جنت اور حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں اس محبت کا رنگ تو چڑھا ہی نہیں ہم پر کدھر چڑھا ہے بڑے بڑے کلیم ہے بس دن مناتے رہتے ہیں ہم سال پر اور دن نہ بنانے منانے پہ لڑتے ہیں اور دن منانے پہ لڑتے ہیں بس لڑتے رہتے ہیں عمل شمل کوئی نہیں عمل کرو عمل میرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے آمنوا وعملوا الصالحات اور پھر نیک آمال کیے پھر وہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے عجر غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا ان کے لئے عجر ہے اور وہ قلیل لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں کیونکہ انسان زیادہ تک تو خسارے میں پڑا ہوا ہے ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ اور حق کے ساتھ اور سبر کے ساتھ جڑے رہے ہیں حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سبر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ سبر کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آفتوں پر سبر کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی سبر ہے اس لئے جب جنتوں میں داخل ہوں گے تو ملائکہ کہیں گے کہ مبارک ہو تمہیں وہ جو تم نے سبر کیا تھا جو اس کا پھل کھاؤ وہاں سارے کوئی مظلوم تھوڑی تھے کہ سبر کرتے پھرتے ہیں یہ سب آفتوں کے بارے تھوڑی تھے کہ سبر کرتے پھرتے وہ جو تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور گناہ نہیں کیے آج اس کی جزا لو اپنے رب سے اور جنتوں کی نعمتیں خالدین فیہا ابدا اللہ اکبر تو دیکھو نا میرے پاک نبی کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں مجھے ایک زمانت دے دو میں تمہیں خالدین فیہا کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا وقت اپنے ساتھ بھی لگائیں دیکھیں تو صحیح کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں ہم کہاں غلطیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں ایک انگلیزی کی کتاب میں نے پڑھی تھی اس کا نام تھا اوچ او یو سی ایچ اوچ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کبھی تم دیکھو کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو تو تم فوراً اپنے آپ کو یہ تنبیہ کرو اوچ جیسے تکلیف ہوتی ہے نا بندہ کہتا ہے یار یہ غلط ہے یار جیسے تکلیف ہوتی ہے نا ویسے اپنے نفسوں میں ایک تکلیف کی شدت محسوس کرو اسی طرح کسی کے ساتھ بیٹھو اور وہ کوئی غلط کام کرے اب وہ کتاب لکھنے والے نے اس کو اس طرح نہیں وہ غلط بات کرے تو فوراً کہہ تو اوچ تو وہ کہے گا کیا ہو گیا کہتے ہیں تو نے باد بڑی چپتی کیے تیری باد گناہ والی تھی تیری باد بڑی غلط تھی تو وہ ایک طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ ایک طریقہ ہے اس نے بڑے پیارے طریقے سے وہ پتلی سی کتاب لکھی تو پڑا میں نے بڑا مزہ آیا مجھے میں کہا واہ بھئی سوچنے کا یہ بھی ایک زاویہ ہوتا ہے تو بہرحال اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ